سٹکوم شو تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں سالوں سے دیا بین نادارد ہیں شو میں ان کے لوٹنے کا فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دشا وکانی کا تو شو میں لوٹنا اب مشکل لگ رہا ہے اس لیے میکرز کافی سمیں سے نئی دیا بین کی تلاش کر رہے ہیں ابھی تک انہیں اس آئیکنک رول کے لیے کوئی چہرہ ملا نہیں ہے لیکن اب ایک خبر ہی آ رہی ہے کہ ایک ایکٹرس ہیں جنہوں نے دیا بین کی ممکری اتنی پوفیکٹ کی ہے کہ لوگوں نے میکرز سے انہیں ہی دیا بین کے رول میں کاسٹ کرنے کی اپیل کرنی شروع کر دی ہے ہم بات کر رہے ہیں ٹی وی ایکٹرس اشوریہ شرمہ کی بگ باؤس میں تو اشوریہ کا جادو نہیں چلا لیکن کیا پتہ دیا بین بن کر وہ آڈینس کا دل جیت لیں ایسا ہمارا نہیں بلکہ ان لوگوں کا کہنا ہے اصل میں ہوا یہ کہ اس ایکٹرس نے اشوریہ شرمہ نے فانس کے ساتھ انسٹا پر ایک لائف سیشن کیا اور تب ہی ایک شخص نے ان سے ریکوست کی کہ آپ دیا بین کی ممکری کیجئے بس پھر کیا تھا اشوریہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور دیا بین کی ایکٹنگ کرنی شروع کر دی وہ دیا بین کا فیمس ڈائلوگ بولتے ہوئے کہتی ہیں ہی ماں ماتا جی ٹپو کے پاپا بیوی کی ممکری دیکھ ان کے بغل میں بیٹھے نیل بھی ہنسنے لگتے ہیں اور ان کا یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے اب فانس اشوریہ کی ممکری کی کافی تعریف کر رہے ہیں کئیوں کو لگتا ہے کہ وہ دیا بین کے آئیکنک رول میں فیٹ بیٹ جائیں گی انہوں نے میکر سے اس رول میں اشوریہ کو کاس کرنے کی اپیل بھی کی ہے ویسے بھی اشوریہ کی ایکٹنگ کا جواب نہیں پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو وہ ہر رول کو اپنا بنا لیتی ہیں ایسا بہت سے لوگوں کا ماننا ہے اور اب جو یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے انسٹرگرام پر اس کے بعد لگ رہا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے بات کریں دشا وقانی کی تو وہی اوریجنل دیا بین رہی ہیں دوہزار سترہ سے وہ شو میں دکھائی نہیں دی ہیں میڈرنٹی لیف پر جانے کے بعد سے وہ شو میں لوٹی ہی نہیں اب وہ دو بچوں کی ماں بن چکی ہیں فانس اور میکرز کی ابھی بھی پہلی پسند یہی ہے کہ اس رول میں دشا کو ہی دکھنا چاہیے لیکن لگتا ہے ان کی فیملی کی رسپانسپیریٹیز جو ہیں اس کی وجہ سے وہ اس شو میں لوٹیں گے نہیں سمیں کے ساتھ میکرز کو یہ بات بھی سمجھ میں آ چکی ہے تب ہی وہ اس رول کے لیے نئی ایکٹرز ڈھونڈ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایشوریہ کا نام اس میں پکا ہوتا ہے اس سب کے بیچ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ سمیں کے دوران تارک مہتا جیسا شو جو بہت لمبے سمیں سے اپنے درشکوں کا منورنجن کر رہا ہے وہ کئی طرح کے ویبادوں کی وجہ سے بھی سرکیوں میں رہا کچھ سمیں پہلے میں نے خود ملاقات کی تھی اس شو کے پروڈیوسر سے اور ان سے بات کی تھی وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن فیلحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس شو میں کچھ نیا پن آ سکتا ہے اگر اس میں دیابین کی انٹری ہو اور اب دیابین کے لیے دشا وخانی کا دزار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی ہے جو ان کی ٹھیک تھاک ممکری کر رہا ہے اور اب اسے موقع ملنا چاہیے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کسی کیریکٹر کی ممکری کر لینا ہی کافی ہوتا ہے اس کیریکٹر کو پردے پر نبھانے کے لیے کیونکہ اکثر ممکری تو کچھ سیکنڈز کی ہوتی ہے لیکن کردار تو بہت لمبے چلا کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی اس کی ضرورت ہے کیا اشوریہ شرما دشا وخانی کی کمی پوری کر پائیں گی آپ اپنے وچار جو بھی رکھتے ہیں میرے ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں